مرحبا نوکران 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 زیادہ نوکران بی بی آلیا نئی آگا بجھ دی تیریا دھییا تو آوا دھییا تو ساڑی کر بابا ایم دان ہے آ دی آوے او کھاوے لاج جدد ہی آتے آندے ہیں ناما پیو بہوں اللہ بانیاں نے مجلس دے پھوڑی بچھائی کبول فرماوے مولا امام حسین علیہ السلام تو سزادہ رہا دھٹو رہے کبول فرماوے بانی دی حیثیتنال بس مذرتنال وقتی اتنے بانی دی حیثیتنال حاضری کوئی زیادہ دیر نہیں پڑھنا اللہ نادر عباس دی زندگی دراز فرماوے خدا امام حسین علیہ السلام دا مہر اللہ ذاکر تیرہ تو میرا چوتھا امام فرماوے جو یارہ محرم نو میرے باب مظلوم دی لاش نو نو حصے تقسیم ہوئے امام فرماوے دن میری ما رباب بولنا بند کر گئی پس ایک کتاب دی ہکا ریویت پڑھنی اس تبات ہکو وین کرنا ہے ممبر عزت علیوی نہ دے حوالے امام فرماوے دن کڑیاں ملیاں تا میری ماں نہ بولی بن پلہانے اٹھ ملے تا میری ماں نہ بولی امام فرماوے دن کربلا تو کوفہ سنتالی میل ساڑھا ترتالی قضیہ ہویاں تا میری ماں نہ بولی اللہ تیرہ بھلا کرے ٹو رہے ہیں تو چلو ہے کھر چھوڑے امام فرماوے دن کفہ تو جتنیاں منزلہ آن دیا رہی ہیں تے جیڑا اوکھا سفر ہائی کتھائیں بھی میری ماں نہ ہی بولین دی زین العابدین امام فرماوے دن دو دفعہ بولین دی ہائی کدہ کدہ امام فرماوے دن یا اللہ دے عبادتی چھے یا کئی کئی بھی لے میرے نکے بھیرا اسگردہ چولا چاکے آسمان علی پاسے موں کر کے اما ہی کا گل کر دیا اللہ لوگا میرا او ماریا جڑا جاں بولی نہ ہی بول سکتا واہ 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 تیری حائے قبول ہووے میں صدقے ہو جاں وہاں امام فرماوے دن حلب دا شہر آیا ہک جاتے رش ودھیا تے میں اپنا کافلہ روکیا امام فرماوے دن کافلہ روکیا جی میں پچھا ڈٹھا تجیڑی ایڑے اوکے سفرے کتھائیں نہیں بولی سجاد فرماوے دن میری اس زخمی ماں اوکھی رسی چو گردن پھیری تے میرے آلے پاسے ویک کے انجھ ہتھ بن کے میری ماں کیا سجاد میں تیری ماں ہو کے منت پہ کر دیا میں اربانی کر جتے کھڑے نا اتھو کافلہ تھوڑا جیا اگا ٹھوڑ تنو سمجھا گئی تے سید تنو حیدی دعوت پیا دیندہ امام فرماوے دن میں جو ماں نو بولیندہ ڈٹھا نا میں جیڑا اوکھا ہے میں ماں دے اٹھتے تلے آیا تے میں کہا ہے امام اے ایڈے اوکھے سفر ہن کتھائیں نہیں بولی اتھے بولی بھی ہیں حلب دے شہر گل ہکہ کیتی ہے اتھو کافلہ اگاں ٹور سجاد فرماوے دن میں مر جا ماں ہا میں ماں دی گل نہ سنی ہوئے ہا جدہ میں کہنا امام اتھا کیوں ہا دیں جو کافلہ اگاں ٹور سجاد فرماوے دن میری ماں دی دھا نکل گئی تے میری ماں فرمایا سجاد اے جتھے توں کھڑا ہے نا تیرے کن ڈالے پاسوں میرا پے کا دروازہ ہے مرحبا مرحبا تیری حائے قبول ہوئے نوکران بابا نوکران بی بی آ دیا جتھے توں کھڑا ہے نا تیرے کن ڈالے پاسوں میرا پے کا دروازہ ہے تے اتھے میں شہزادی بڑھ کے رہیاں تیری ام انتہ اس وستے کھڑی کر دیاں متہ کنیز دی نگاں اج میرے تے پائے جاوے میری ماں مرن تو پہلے مر ویس اللہ تیری حائے قبول کرے بس مک گئے بازار تے آ کھڑی دربار میں کچھ ہور پڑھنا چاہتا ہم چلو میں اختصار نال اتھا ہی ہے کیوں ملا پڑھ کے ممبر بھائیاں دے حوالے چکران میں بزرگان دی پڑھی جوئی سطر لفظ یہ ان سطرہ تبدیل کر کے کہ ان چاکھاں بزرگ پڑھ دے ہن جتھے بھراوہ نال نا سامنا اتھے بھر جائیاں نال کھڑی کمینہ بیٹھا ہائی تخت تے ادنال علی کرسی تے روم دا سفیر بیٹھا ہائی تے ہر امام حسین دے زاکر ہر عالم دین کول سنے جو شرابی دے دربارچ میری سین نو گھنٹے کھڑی گئی اتھائی مذرات نال اکیلان بارہ شیوال بھائی زوار کمبر صاحب گلوی شیوال بھٹی صاحب آنکول اور انشاءاللہ حاضری ہو سی تو سا امام حسین ست مارچ انشاءاللہ پہلوان صاحب کو تو سارے عزادہ رہنو دعویٰ تھے مولادی پھوڑی تے تشریف لے روماناللہ شرابی تخت بیٹھا آئی بس یہ دسنے نو گھنٹے کھڑوتی کی میں شرابی بٹھائی تخت تے میں سیاد آنگلی ستر دے میں ترکل مافی منگ سا علی دیاں دیاں دے سامنے بے کے کافی دیر اے حرامی شراب پیندہ ریا تے بطول دیاں دیاں کھڑیاں ریاں کافی دیر شراب پیوان دے بعد اے حرامی دے قیدی کھڑے روین میں شکار کھڑیاں ہواں حی کرنا لیا اے حرامی شکار کھڑ دا ریاں بطول دیاں دیاں کھڑیاں ریاں شکار تولیاتے حرامی شکار کر دی جاتے میں تھکیاں میں آرام کرنما حی کر کے رومانالے آئے حرامی ستا ریاں بطول دیاں دیاں کھڑیاں ریاں نو گھنٹے آن دے بعد تخت آ بیٹھا نالا لی کرسی دا روم دا صفیر بیٹھا آئی آدھا یزید اے جنن ناوہ گھنٹے تے کھڑین اے کونن ظالمہ دے میرے باغیین کتھون دے وسدن مدینہ دے سردار دنا لئینا دے سردار دنا حسین حسین دا نام آیا روم دا صفیر تو کرسی چھٹ گئی کیڑا حسین ظالمہ دے مدینہ اللہ جروم دا صفیر دے مدینہ اللہ حسین آدھا کیوں مرائے نجس ربان آدھا کیا دے نماز نہیں پڑھ دا دریہائے کبھو دو یا ڈھائی میٹ میرے لے پاسے ویک اتھائی مکہندہ پیا نماز دا نام آیا ملک زنجبار دی کنٹو متھا چاہ کے دی ہٹ ون ہون میں بولین دیا ایک دفعہ میری سین تخت آ لے پاسے ڈٹھا وط دربار دے دروازے دو وط دربار دے دروازے دو ملک زنجبار آدھ یہ تخت آ لے پاسے تڑے تھی جو خطبہ دیو نہیں وط دربار دے دروازے آلے پاسے کیوں ڈٹھے دیئے علی دی دھی دھا نکل گئی بی بی آدھی اممہ آئی کی ماں رمضان دی صبح آئی میں باب دسار جھولیج بایا ہویا آدھی اممہ میری جھولیج سار رکھے اچانک باب اونچہ وین کی تائیں آئے ہیں میری کسما مرحبا مرحبا تیرا بھلا ہوئے میں آکھئی بابا کسما دے ایڑ کیوں پرین دے اور میں کو باب آکھئی آلیا میرے دو پم رہ گئے میں آکھئی بابا کیڑے کم رہ گئے نہیں میں کو باب آکھئی آئی ہیں ایک میڈا خطبہ دو جھا میڈا سجدہ میں آکھئی بابا ہی نئی چوہ اوکھا کیڑا ہے میں کو باب آکھئی آئی خطبہ اوکھا ہے سجدہ سوکھا ہے میں آکھئی بابا خطبہ جانی تے میں جانا سجدہ جانی تے پتر جانا نہیں اممہ می کو باب آکھئی آنیا خطبہ وہڑت نہیں خطبہ شرابی دے دروار مرحبا مرحبا سجد کے ہو جان نوکہ رازہ دار بی بی آدھی اممہ باب آکھئی آئی خطبہ وہڑت نہیں خطبہ شرابی دے دروار چو پڑھنا ہے میں آکھئی بابا میں پڑھ گن ساں وعدہ کار میرا خطبہ سنان ضرور آوے آدھی اممہ خطبہ دوے لاؤگی ہے آجاتا ہی میرا بابا نہیں آیا یا دربار دے دروازے تو علی دوے لائے سیادہ دے خطبہ دے میں قلع نہیں نانا محمد آیا سیادہ دے خطبہ دے میں قلع نہیں مادے وہڑ مرحبا 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 سن کے ہو جان تیری جوانیوں سیادہ دے خطبہ دے میں قلع نہیں مادے وال کھول گئے میں صد کے ہو جان اس سے لی میری سینڈ تختہ لے پاسے دیتھے بی بی آدھی شرابی کے آنکھ اے میرا بھیرا نماز نائی پڑھ دا بی بی آدھی شمر بھلا اوہ دے کول پوچھو جدہ اوہ مریندہ ریاں میرے بھیرا دی کیڑی حالت آئی ریا ستا لیا میں اگری ستا ردی تیرے کول مافی مغسا رومڑا لاوت بھیرا آدھا کاتل نچ دو یا لنگا ہے بھیڑا چوک کر کے کھڑیاں رہائے آیا میں صد کے ہو جاوا رومڑا لا شمر حرامی سامنے آیا ہے آدھے علی دیدھی میں نوکیڑا پتا ہے جدہ میں مریندہ ریاں میں شراب پیتی ہوئی آئی بی بی آدھی شمر جے توم مکرگی آئے وہ تو خنجر لائے جدہ نار زربہ مریندہ ریاں بی بی آدھی آدھے خنجر نہ بولے وہ تمہیں شام مرحبا 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 ست کے ہو جاوا بی بی آدھی آدھے خنجر نہ بولے وہ تمہیں شام کیوں آئی مرحبا ست کے ہو جاوا شمر ٹون پییاں خنجر چاہ کے تخت سامنے آیا لہے تھے میری سیند نگاہ پائیے بی بی آدھیے لہا دے گوائی میرا بھیرا نماز بڑھ دا کٹھائے روانڈالہ بھرے ہویا دربار آئی علی دیدھی دیگل مکیے خنجر پرواز شروع کی دیئے لہے دیدھار چو آواز آئیے سچی مادی سچی دھیئے سچ پیادی میں چل دا رہی ہیں غریب نماز پڑھ دا رہی ہے روانڈالہ جدہ سفیرے روم دیتھے جو انہ دیگوائی تا لہائی پیا دیں دیں سچا دے پیرہ تے جھن پیا آدھے اللہ جے نا دے دسا تو کونے سیدہ دے سجان میں حسین دا پتر سجان آدھے جے توں سجانے دسائے بی بی کونے سیدہ دے اکھتے ہاتھ دے دربار چا لیا آئے وہ آئی کھڑیے گھین نو بھر جائیا آئے وہ نالے سہا تھوے جرسیا